بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس آئی ہوپ آپ لو خیریت سے ہوں گے تو ہم نے الیکٹر فلکس کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا الیکٹر فیلڈ لائن جب کسی ایریا سے پاس ہوتی ہیں اس کو ہم الیکٹر فلکس کہتے ہیں یا پھر الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی اور ویکٹر ایریا کے ڈارڈ پورڈرٹ کو ہم الیکٹر فلکس کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی فرسٹ اپلیکیشن دیکھی جب بھی ہم اس کی ایک کوئی اپلیکیشن دیکھیں گے گوززلا کی اس میں ہمارے پاس تین پوائنٹس ہوں گے پہلا پوائنٹ گوزین سرفیس ازیوم کریں گے دوسرے نمبر پہ ہم اس میں دو فارمولا یوز کریں گے الیکٹر فلکس کے ایک ڈیفینیشن والا ای ڈاوٹ ہے ایک گوززلا والا جس میں تھا کہ فلکس ایس ایکول ٹو چارج پر یونٹ ایپسل نوٹ تو یہ دو فارمولا یوز کریں گے اور تیسرا پوائنٹ الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کر لیں گے اچھا جی اب سیکنڈ اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں یہ ایک لونگ کوئسٹن ہے اس کا نام اگر آپ دیکھیں گو اور سے الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی دیو ٹو انفائنائٹ شیٹ آف چارج یہ لونگ کوئسٹن بھی ہے اور امپورٹنڈ لونگ کوئسٹن بھی ہے تو اس میں اب الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی جو ہے آپ کے پاس چارج ہے انفائنائٹ چارج ہے اس پہ آپ نے الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنی ہے تو اب آپ کے پاس فگر آپ کو نظر آ رہی ہوگی فگر دویل پوائنٹ وان ایٹ اس میں اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک شیٹ ہے اس کے اوپر پوزٹیف چارج ہے اس پوزٹیف چارج شیٹ میں آپ نے الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنی ہے فارجمپل سنٹر پوائنٹ کو اگر ہم ارزیوم کر لیں اب اس میں سب سے پہلے گوزین سرفیس ارزیوم کریں یہ جو ایک روڈ شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک گوزین سرفیس ہے اور اس گوزین سرفیس پہ اب ہم نے کس طرح سے اس کو فائنڈ کرنا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوڑا سا فارمولہ ہے جس کا پتہ ہونا چاہیے یہ آپ کے سامنے سرفیس چارج ڈینسٹی کا فارمولہ ہے ڈینسٹی ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تری ڈائمینشنل سسٹرم ہو تو ہم اس میں ایک خاص والیوم پہ کوئی چیز دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس کو ڈینسٹی کہتے ہیں جب ٹو ڈائمینشنل سسٹرم کی بات ہو اور اس میں دو ڈائمینشنز ہو تو اس میں ہم ایک خاص ایریا پہ کوئی چیز دیکھنا چاہیں تو وہ ہم ڈینسٹی سے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ٹو ڈائمینشنل سسٹرم میں سرفیس چارج ڈینسٹی ہے تو کسی بھی سرفیس پہ کتنا چارج ہے مطلب کسی ایریا میں سیلیکٹڈ ایریا میں کتنا چارج ہے اس کو جب ہم دیکھیں گے تو سرفیس چارج ڈینسٹی سے دیکھیں گے اور اس کو ڈینوٹ ہم سگما سے کرتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن بہت سیمپل ہے چارج پر یونٹ ایریا اس نون ایز سگما اچھا جی اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈیریویشن کی طرف تو اس کی جو ڈیریویشن ہے وہ بیسیکلی کیا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے گوزیان سرفیس کے تین پوائنٹ سیلیکٹ کرنے تینوں پہ ہم الیکٹرک فلکس فائنڈ کریں گے بائی دہ ڈیفنیشن فارمولا جو ڈیفنیشن فارمولا تھا ای ڈاٹ اے والا اس سے تو تین پوائنٹس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اس میں کرف سرفیس جو یہ آپ کو سنٹر میں پلس نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ سرکل ایک لگا ہوا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے باقی دوسرا تیسرا پوائنٹ کون سے ہیں جو اس کے ایجز ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ اور ایرو لگے ہوئے یہ دونوں پوائنٹس اور ایک سنٹرل پوائنٹ جہاں پہ سرکل لگا ہوا ہے آپ اس کو نمبرنگ بھی دے سکتے ہیں سنٹر والے پوائنٹ کو بے شک آپ ون جو ہے وہ نمبر دے دیں اور باقی جو سائٹس ہیں ان میں کسی کو بھی ٹو اور ایک کو تھری کہہ دیں تو سب سے پہلے ہم اس ون پوائنٹ پہ الیکٹر فلکس فائنڈ کریں گے اور وہ فلکس کا فارمولہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے ای ڈاٹ اے اس نے اس کو فلکس ون کہہ دیا ہے یہ اب ہم فائنڈ کرنے لگیں فلکس ترو کرو سرفیس وہ سنٹرل والے اس کو اس نے کرو سرفیس کا ہے اس کو آپ کرو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ نمبر ون بھی کہہ سکتے ہیں فلکس ترو سرفیس ون یا پوائنٹ ون تو اب اس میں فلکس ون جو ہے وہ ایکول ٹو ہے ای ڈاٹ ڈیلٹا اے ون اور اس کو اوپن کریں گے تو ای ڈیلٹا اے ون کاؤز آف تھیٹا ہو جائے گا تو اس میں اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلے آپ تھیٹا فائنڈ کریں تو تھیٹا کیسے آئے گا اس کو ہم ڈائیگرام میں غور سے دیکھتے ہیں اب یہ جو درمیان میں آپ کو پوزٹیف سائن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ الیکٹرک فیلڈ لائن دیکھیں پوزٹیف چارج کی تو بیسکلی وہ الیکٹرک فیلڈ کی آپ کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے اس میں یہ ایک پیج ہے اور اس پیج کے درمیان سے یہ پائپ جو ہے یا جس طرح سے یہ سرفیس ہے وہ اس کے درمیان میں شو ہوئی ہوئی ہے تو اس میں پوزٹیف چارج سے ہمیشہ جو الیکٹرک فیلڈ نائنز ہوتی ہیں وہ اوے ہوتی ہیں تو یا تو آپ اس پیج کے رائٹ سائیڈ پہ وہ ڈائریکشن لے لیں یا تو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ کیسے یہ ڈائریکشن دیکھنی ہے میں اس کی آپ کو بہت سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ابھی اپنے سامنے ایک پیج رکھیں اپنے بک کا اپنی کاپی کا ایک پیج جو ہے وہ اوپر کی طرف کر کے اس کو ہولڈ کریں اب آپ دیکھیں گے کہ جو پیج آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے اس میں جو پوزٹیف چارجز ہیں اس کے الیکٹرک فیلڈ نائنز اس کے رائٹ پہ بھی ہوگی اس کے لیفٹ پہ بھی ہوگی دونوں طرف ہو سکتی ہے جیسے ہمارے پاس پیج پہ لکھا ہوتا ہے رائٹ اور لیفٹ تو اس پیجز میں رائٹ سائیڈ پہ بھی الیکٹرک فیلڈ نائن جا سکتی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی آپ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ازیوم کر سکتے ہیں تو یہ بسکلی یہاں ڈائیگرام میں بنانا تھوڑا مشکل ہے اس طرح سے تو آپ اس کو نارملی ایک پیج کو جو ہے وہ ہولڈ کر کے دیکھ لیں اب اس کے درمیان میں سے یہ پائپ پاس ہو رہا ہے تو اب سنٹرل پوائنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو سنٹرل پوائنٹ پہ ہمارے پاس جو الیکٹرک فیلڈ لائن کی ڈائیگرام میں وہ رائٹ پہ ہوگی یا لیفٹ پہ آپ اس پیج کے رائٹ والی بھی ازیوم کر سکتے ہیں لیفٹ والی بھی بٹ جو اس میں ایریا ہے آپ نے اوپر والی سرفیس ازیوم کی ہے کروڈ سرفیس تو اس کا ایریا پرپینڈکولر ہوگا ہمیشہ ایریا کی ڈائیگرام ہمیشہ ہوتی ہے پرپینڈکولر وہ اوپر کی طرف نائنٹی ڈگری پہ ہوگی تو ایریا کی ڈائیگرام اوپر اور الیکٹر فیلڈ انٹینسی کی ڈائیگرام رائٹ یا لیفٹ تو دونوں طرف سے ہی اینگل نائنٹی ہی بنے گا چاہے آپ رائٹ والی ایزیوم کریں چاہے آپ لیفٹ والی ایزیوم کریں تو اسی لیے اس نے جو انگل لکھا ہے تھیٹا جو ہے وہ نائنٹی لکھ دیا ہے کروڈ سرفیس میں تو تھیٹا نائنٹی پوٹ کریں گے کاؤز نائنٹی زیرو ہوتا ہے فلکس ون جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اب سیکنڈ پوائنٹ کی طرف جلتے ہیں فلکس ترہو رائٹ اینڈ فلیٹ سرفیس اب پہلے تو کروڈ سرفیس درمیان والی اب ہم اس کے کنارے کی طرف جا رہے ہیں جو فلیٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا فلکس ترہو رائٹ اینڈ فلیٹ سرفیس اس کو اس نے فلکس ٹو کہہ دیا ای ڈاٹ اے ویسے ہی ای اے کاؤز آف تھٹا آپ لکھو گے تو اب اس میں تھٹا فائنڈ کرنا ہے اب رائٹ والا کارنر دیکھتے ہیں اس کا جی رائٹ کارنر پہ آپ کو الیکٹر فلیٹ سرفیس کی ڈریکشن نظر آ رہی ہے وہ جو ہے وہ اس کے آؤٹ ورڈ ہے اور اگر یہاں پہ آپ ایریا کی ڈریکشن لیں تو ایریا کی ڈریکشن بھی اسی طرح ہی آؤٹ ورڈ ہی آئے گی کیونکہ وہ بھی اس ایج کے اوپر نائنٹی اگر آپ پرپینڈگولر ڈراؤ کریں تو وہ بھی الیکٹر فلیٹسٹی کے ڈریکشن میں ہی آئے گا چاہے آپ اس کا رائٹ کنارہ دیکھ لیں چاہے آپ اس کا لیفٹ والا جو ایج ہے وہ دیکھ لیں دونوں میں ہی الیکٹر فلیٹسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ایریا کی ڈریکشن بھی یہی بنے گی جو کہ ای کی ڈریکشن ہے کیونکہ ایریا بھی پرپینڈگولر ہوتا ہے اس سرفیس سے تو اس سرفیس سے پرپینڈگولر ایریا کی ڈریکشن دونوں میں اس ای کے پیرلل آ جائے گی اور پیرلل ویکٹرز میں تھیٹا زیرو ہوتا ہے تو اس میں اب ہم تھیٹا جو ہے وہ پوٹ کر دیں گے زیرو فائی ٹو میں جو اس نے تھیٹا پوٹ کی ہے زیرو کال زیرو ون ہوتا ہے تو آنسر آ جائے گا ای جس کو ایکویشن نمبر ٹو کہہ دیا پھر اس نے لیفٹ والی جو فلیٹ سرفیس ہے وہ ایزیوم کیا ہے اور ظاہری بات ہے اس میں بھی ویسے ہی ڈریکشن بنی ہے تھیٹا زیرو آنا ہے تو کال زیرو آپ کے پاس اس میں ون ہو جائے گا تو فائی تھری بھی ای ایک ایک پوٹ آ جائے گا تین پوائنٹ ہم نے ایزیوم کیے تھے تینوں پہ فلکس فائنڈ کیا ایکویشن ون ٹو تھری آپ کے سامنے ہے ایک میں زیرو آیا دو میں ای اے آئے اب ہم نے ان کو ایڈ کر لینا ہے تو اب اگلے پوائنٹ پہ ہم کیا کریں گے ہم ٹوٹل فلکس کے لیے جتنے بھی ہم نے پوائنٹس ایزیوم کیے تھے ان کا ٹوٹل فلکس تو وہ اب ہم نے ان تینوں کو ایڈ کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس فرس جو ہے وہ زیرو آیا تھا پھر ای اے آیا تھا پھر ای اے تو ان کو ایڈ کریں گے ٹوٹل آجے گا ٹو ای اے اس کو ایکویشن نمبر فور کہہ دیا ہے تو اب اس ایکویشن نمبر فور میں ہمارے پاس فلکس آ گیا بائی دیفینیشن فارمولا اب ہم چلتے ہیں گوززلا کی طرف گوززلا کا فارمولا تھا فلکس ایکوال ٹو کیو اوور ایپسل نوٹ تو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دونوں فارمولوں جو ہمارے پاس ایکویشن فور ہے اور یہ گوززلا ان کو کمپیر کرنے سے پہلے آپ نے جو سرفیس چارج دینسٹی کا فارمولا شروع میں پڑھا تھا جو کہ سگما ایز ایکوال ٹو کیو اوور اے تھا اس کو بھی یوز کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس فارمولے سے کیو کی ویلیو ڈال کے اس گوززلا والے فارمولے میں پٹ کر دینی ہے جیسا کہ یہ ہوا ہوا ہے آپ کے پاس ایریا سے آئے تو یہاں سے چارج نکالا ہے تو وہ ایکوال ٹو سگما اے آگیا آپ کے پاس اب آپ نے کرنا کیا ہے اس چارج کی ویلیو سگما اے کو اٹھا کے اوپر والے فارمولے میں کیو کی جگہ پٹ کر دینی ہے تو کیا آپ کے پاس ایکویشن فائیو آ جائے گی ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں ایکویشن فائیو کیسے آئی یہ کیو ایکوال ٹو سگما اے جو ہے یہ سگما اے اٹھا کے ہم نے اوپر والے فارمولے میں کیو کی جگہ پٹ کی ہے تو فلکس ایکوال ٹو سگما اے اوبر ایپسلل نوٹ آگیا ایکویشن فائیو اب آپ نے ایکویشن فور بھی دیکھی ایکویشن فائیو بھی ایکویشن فور اور فائیو دونوں میں ہی فلکس ہے تو اس کو کمپیر کر لیں تو فور اور فائیو کو کمپیر کرنے سے آپ کے پاس ایکویشن بنے گی تو اے ایکوال ٹو سگما اے اوبر ایپسلل نوٹ اب آپ کس طرف جا رہے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف انٹینسٹی فائنڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو تو اے ایکوال ٹو سگما اے اوبر ایپسلل نوٹ ہو گیا ایریا دونوں سائیڈ پہ ہے اس کو کینسل آؤٹ کر دیں اور ای فائنڈ کر لیں تو جو ہے وہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ وہ رائٹ سائیڈ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اے ایکوال ٹو آ جائے گا سگما اوبر ایپسلل نوٹ یہ اس کی مینگنیچیوڈ آگئی اور اس کی ڈیریکشن جو ہے وہ اگر ہم جسے کہتے ہیں کہ ڈی نوٹ کریں آر کیپ سے نیچے اس نے لکھا ہے آر کیپ ہے یونٹ ویکٹر نارمل ٹو دا شیٹ اوے فروم اوے فروم اٹ تو یہ اس کا جو آر کیپ ہے وہ اس کا یونٹ ویکٹر ہے جو ڈیریکشن دے رہا ہے تو یہ ویکٹر کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ الیکٹر فیلڈ ایس کی ویکٹر ہے صرف مینگنیچیوڈ سے کام نہیں چلنا ساتھ ہم نے اس کی ڈیریکشن بھی لکھنی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی سیکنڈ اپلیکیشن تھی نیچے وہ کیا کہتا ہے نیچے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اوہ شیٹ is نیگٹیبلی چارج یہ تو ہم نے پوزٹیف شیٹ جو ہے وہ ازیوم کی اگر ہم اس کی جگہ نیگٹیف شیٹ ایزیوم کرتے تو کیا ہوتا ساری ڈیریویشن سیم ایسے ہی چلتی جیسے یہ چلی ہے فرق صرف یہ آتا کہ اس میں ڈیریکشن اس کے الٹ آ جاتی اس میں آر کیپ تھا اس میں نیگٹیو آر کیپ ہوگا تو باقی مینگنیچیوڈ سیم یہی آئے گی بے شکہ آپ ڈرائیو کر کے دیکھ لیں اس میں تو یہ تھی سیکنڈ جو اپلیکیشن آج کا لیکچر یہی تک نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو اس کی لاسٹ ٹاپک ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے تینکیو اللہ حافظ